اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی ریسپی اور جناب ہم حاضر آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں انرجی بارز جو کہ ہم نے کوکو پاپس کے ساتھ بنائی ہے اور کچھ نٹس ڈالے ہیں یقیناً آپ کے بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ہے اور طاقت سے بھرپور ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے بچوں کے لئے اس کو بنا کے رکھئے اور جب ان کو بھوک لگے تو اب ان کو کھانے کے لئے یہ آسانی سے دے سکتے ہیں سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوکو پاپس رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے آپ وائٹ والے بھی لے سکتے ہیں کوئی اور اگر آپ چاہیں تو کون فلیکس لے سکتے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ بنانا چاہیں گولڈن سیرپ ہے تھوڑا سا اس میں پینٹ بٹر جائے گا تھوڑے سے بادام میوہ اور مکس نٹس ہیں یہ ہم نے سائیڈ میں رکھے ہوئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو پین لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا پینٹ بٹر آدھے کپ کے قریب اس میں پینٹ بٹر ڈالیں گے اور آنچ ہم نے بلکل لو رکھتی ہے چلا کے تو اس کو ہم نے لو آنچ پہ ہی بنانا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے تو یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے ہمارا گولڈن سیرپ اگر آپ گولڈن سیرپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے اندر شہد بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائس پہ ہے تو آپ شہد ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہیلڈی ہے بچوں کے لیے تو اب اس کو ہم نے آہستہ آہستہ سے مکس کرنا ہے ہلکی آنچ پہ اور جلنے نہیں پائے بلکل آرام آرام سے اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے اتنی دیر مکس کریں گے کہ یہ مکمل طور پہ یہ یک جان ہو جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تقریباً اس کو ہم نے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک دو منٹ تک ہم نے اس کو مسلسل بھونا ہے اور اب اس کے اندر ہم جو ہے نٹس ہیں اور بادام جو ہے ہم نے چھلکے کے سمیت کاٹ کے رکھے تھے درمیان سے وہ بھی ڈالے ہیں اور باقی نٹس بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کون سے والے نٹس ڈالنا چاہتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ جو آپ کو پسند ہو آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ اس کو اس میں شامل کر دیجئے تو اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے مکس کیا ہے تقریباً ایک منٹ تک ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں کوکو پاپس اور ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے اچھے سے گھومانا پھرانا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی یہ پینٹ بیٹر اور گولڈن سیرپ ہے یہ ان کے اندر مکمل طور پہ یہ جذب ہو جانا چاہیے اور اب لگ رہا ہے کہ اس کو ہم جیسے جیسے گھوما رہے ہیں چمچے کو تو ویسے ویسے یہ تھوڑا تھوڑا سخت ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ تھوڑے سے ہم نے نٹس اور شامل کر دی ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہو کہ یہ گھومانے میں تھوڑا مشکل دے رہا ہے یہاں پہ آکے ہم نے اس کا جو چولا ہے اس کو بند کر دینا ہے اور بند کرنے کے بعد بھی اس کو ہم نے مکمل دوبارہ سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں یہاں پہ ہم نے ڈش تیار کر کے رکھی ہے اور اس کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے اس کو شامل کر دیں گے اور شامل کرنے کے بعد ان کو بہت اچھے سے برابر کریں گے تو کسی بھی پیالے کی مدد سے چمچ کی مدد سے گلاس کی مدد سے جیسے بھی آپ چاہیں اس کو اچھے سے دبا دبا کے ہم نے برابر کرنا ہے تاکہ جب اس کو ہم کاٹیں تو یہ بلکل صحیح سے یہ جم جائے تو یہ دیکھئے ہم گلاس کی مدد سے اس کو اس طرح سے دبا رہے ہیں تو مطلب جس طرح سے بھی آپ نے اس کو فکس کرنا ہے جس طرح سے بھی آپ اس کو کریں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے ابھی یہ گرم ہی ہے تو تھوڑے سے کٹ دے رہے ہیں تاکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو کاٹنے میں اس کی ٹکڑیاں بنانے میں مشکل پیش نہ آئے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کٹ دے دیے ہیں کٹ دینے کے بعد اس کو آدھے کھنٹے کے لیے ہم سائیڈ میں چھوڑ دیں گے آج کل تھنڈ ہے ویسے ہی ہر چیز جو ہے وہ جم جاتی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھیں گے اور جیسے ہی یہ سب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کی ٹکڑیاں جو ہیں ان کو توڑ لیں گے تو یہ دیکھئے یہ تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو یہ پیپر کو پکڑ کے اسی طرح ہم نے باہر نکال لیا ہے اور اس کی ٹکڑیاں جو ہم نے نشان لگائے تھے وہاں سے ہم اس کو توڑ توڑ کے سب انگلش میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے پوری کی پوری اس طرح سے آپ چاہیں تو آپ اس کی بلکل چھوٹے چھوٹے بارس بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو لمبے لمبے جس طرح سے بازار میں ملتے ہیں اس طرح کے بھی بنا سکتے ہیں شیپ آپ اپنی مرضی سے جو بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے اس کو رکھا ہے اور اب آپ کو توڑ کے بھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے اور بہت امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ایک بار اٹلیس ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور ہاں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو ضرور کیجئے اور بیل بٹن دبانا بلکل مدھولئے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ہماری ریسپیس ملیں گی نہیں اگلی کسی بھی نئی ویڈیو تک آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ تمام دوستوں کا